عمراند خان آج ایک بار پھر وفاقی دعوت الحکومت پہنچیں گے ذرائع کے مطابق عمراند خان جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پور پر بنے مقدمات میں زمانت کے لیے رجوع کریں گے عمراند خان پانچ مقدمات میں عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے اس اداد دہشتگردی عدالت میں بھی پیش ہوں گے عمراند خان آج پھر وفاقی دعوت الحکومت پہنچیں گے اور ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ عمراند خان جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پور پر بنے مقدمات میں زمانت کے لیے رجوع کریں گے عمراند خان پانچ مقدمات میں عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت میں بھی پیش ہوں گے جوڈیشل کمپلیکس میں وہ جائیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے حسیب آج کی پیشے سے متعلق آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ اٹھارہ مارچ کو جب سابق وزیراعظم عمران خان اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عدالت میں پیش ہونے کے لیے ادھر ان کی آمد ہوئی تھی تو اس موقع کے اوپر جو جلاو گھراؤ اور پتھراؤ ہوا تھا اس کے اوپر سٹی ڈی کے اندر اور تھانہ گولڑا کے اندر یہ مقدمات درج کیے گئے تھے جس کے اندر دہشتگردی کی دفعات کی تحت یہ اف آئی آر درج کی گئے تھیں جس کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان سمیت پی ٹی آئی لیگل پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ان کو نامزد کیا گیا تھا تو جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے ان کی ذرائع کے مطابق ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج عمران خان ممکنہ طور پر اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش ہوں گے اور جو زمانت کی درخواستیں ہیں ان کی جانب سے دائر کی جائیں گی پی ٹی آئی کی وکلا کی جانب سے یہ دیگر سات اف آئی آر ہیں جس کے اندر زمانت کے لیے رجوع کیا جائے گا لیکن جو پی ٹی آئی کی جو وکلا ہیں ان سے بعد ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں گے اور وہاں پہ زمانتوں کی درخواست دائر کریں گے لیکن ممکنہ طور پر کیونکہ دفعات جو ہیں وہ انصدات دہشتگردی کی ہیں تو متعلقہ عدالت دہشتگردی کی بنتی ہے تو ادھر بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے اہلکار ایف سی کے اہلکار ادھر موجود ہیں کہ اگر عمران خان ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کے پروپر جو ہے وہ انتظامات ہوں اور سابق وزیراعظم ہونے کے ناتے انہیں جو بیسک جو ضروریات اور جو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو منیج کیا جا رہا ہے تو اب سے کچھ دیر بعد تک جو ہی اسلام آباد سابق وزیراعظم عمران خان پہنچیں گے تو اس کے بعد ان کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا جوڈیشل کمپلیکس کی انصدات دہشتگردی عدالت میں پیش ہوتے ہیں دیگر یہ سات اف آئی آرز ہیں جس کے اندر ان کی جانب سے زمانت کی درخواست دائر بھی کی جائیں گی اور زمانت حاصل کرنے کی استعداہ کی جائے گی کہ زمانت دی جائے اور آہ تاکہ آہ جو آہ ٹرائل ہے وہ آگے بڑھ سکے اگر عمران خان ہائی کورٹ میں رجوع کرتے ہیں اور درخواست زمانت دائر کرتے ہیں تو ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ لیگل معاملہ ہے کہ اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں ایک وقت تک ریلیف ضرور دے دے گا کہ اس وقت تک آپ مطلقہ عدالت میں پیش ہوں پھر بھی عمران خان کو پیش انصدات دہشتگردی عدالت میں ہی ہونا پڑے گا تو اب دیکھا جاتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان اسلام آباد آمد کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوتے ہیں یا اسلام آباد آئی کورٹ میں سات ایف آئی آرز میں زمانت کے لیے رجوع کیا جائے گا ہاسی بہت شکریہ آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا